مجھے نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ کی مجھے اس مقام پر فائز کرنے کی کیا حکمت تھی لیکن یہ میں اللہ وجل بصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصر سے نوازتا ہوا ترقی کی شارعوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا جس شخص کے نام کو تاریخ سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی آج اس کی جائے کے نعرے یورپ اور امریکہ افریقہ اور ایشیا میں لگ رہے ہیں آج حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام تصویر اور لٹریچر ہواوں کے دوش پر دنیا کے ہر خطے اور ہر گھر میں پہنچ رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ مخالفین کی شورش جماعت احمدیہ برداشت نہیں کر سکے گی آج وہ زندہ ہوں تو دیکھیں کہ شورش برداشت کرنے کا تو کیا سوال احمدیت کا نام دنیا کے ہر شہر میں پہنچ چکا ہے اور مخالفین احمدیت کا نام مخالفین جو ہیں وہ احمدیت کا نام سنتے ہی پہلو بچاتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں سو قدرت ثانیہ کا پانچمہ دور بھی اللہ تعالیٰ کے باتوں کے مطابق ایک نیا باب ہے دشمن پر ایک تازیانہ ہے دشمن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے آج دشمن کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ خود اس بات کو حسد سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سائے تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے آج پاکستان میں مولا جماعت کے خلاف اس لئے جلسے کر رہے ہیں کہ جماعت کی ایک آئی اور ترقی ان کو برداشت نہیں یہ حسرت ہیں اور یہ حسد اب ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید ونثرت کی ہوائیں بڑی شدت سے جماعت کی حق میں چل رہی ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کی تمام عارضویں اور کوششیں ہوا میں بکھر جائیں گی اے دشمنانِ احمدیت میں تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر تم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہو تو آؤ اور مسیح محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اس کی خلافت کے جاری اور دائمی نظام کا حصہ بن جاؤ ورنہ تم کوششیں کرتے کرتے مر جاؤ گے اور خلافت قائم نہیں کر سکو گے تمہاری نسلیں بھی اگر تمہاری لگر پر چلتی رہیں تو وہ بھی کسی خلافت قائم نہیں کر سکیں گی قیامت تک تمہاری نسل در نصر یہ کوشش جاری رکھے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی خدا کا خوف کرو اور خدا سے تک کرنا لو اور اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کوشش کرو انشاءاللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے اور اللہ تعالی خلافت احمدیہ کو بھی ایسے افراد عطا فرماتا رہے گا جو اخلاص و وفا میں پڑھتے چلے جانے والے ہوں گے جو قیام و استحقام خلافت کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دینے والے ہوں گے جن کے دلوں کو اللہ تعالی خود خلافت کی محبت سے بھر دے گا اور بھر رہا ہے اور بھرا ہوا ہے اور میں تو ایسے نظارے روزانہ ہر قوم اور ہر ملک میں دیکھ رہا ہوں ابھی افریقہ کے دورے کے نظارے آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح محبت سے سرچار ہیں وہ لوگ مجھے تو میری تو بہت عصہ پہلے خدا تعالی نے یہ تسلیق کروائی ہوئی ہے کہ اس دور میں وفاداروں کو خدا تعالی خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا پس آگے بڑھیں اور اپنے ایمان اور امال سالحہ کا محاصبہ کرتے ہوئے آپ میں سے ہر ایک ان بابرکت وجودوں میں شامل ہو جائے جن کو خدا تعالی خلافت کی حفاظت کے لیے خود اپنی جناب سے لنگی تلوار بنا کر کھڑا کرے گا افراد جماعت کو بھی اس طرح توجہ کرنی ہوگی کہ عبادت کی طرح توجہ دیں شرک کی چھوٹی سے چھوٹی حالت سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں اور جب یہ ہوگا تو پھر بے فکر ہو جائیں کہ خدا ان کے آگے بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا اور بائیں بھی ہوگا اور کوئی نہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکے پس اے میرے پیاروں اور میرے پیاروں کے پیاروں اٹھو اور آج اس انعام کی حفاظت کے لیے نئے عزب اور حمد سے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے میدان میں کوت پڑھو کہ اسی میں تمہاری بقاہ ہے اسی میں تمہاری نسلوں کی بقاہ ہے اور اسی میں انسانیت کی بقاہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں اللہم آمین